مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان افیشل کو سبسرائی کرے ہی لوگ اپنے بہنوں پر ظلم کرتے ہیں توجہ نہیں دیتے کس حال میں نکاح ہو گیا چل تو تیری زندگی آلد اب جیئے مرے ظلم ہو تیرے ساتھ جو بھی ہو جائے ہمارا اسے کوئی لینہ دینا یہ غلط بات ہے نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ پور جاتا ہے اگر یہ ہوتا تو شریعت کبھی بھی والد کے وراثت میں لڑکی کا حصہ نہیں رکھتی چاہے لڑکی کی عمر ساٹھ سال کی ہو اور باپ کی عمر نبے سال کی ہو اور مر گیا ساتھ سال بچے وہ دادی نانی بن گئی لیکن باپ کے مرنی کی وجہ سے اس کے وراثت میں اس لڑکی کا حصہ بھی آئیں گا گویا کہ وہ لڑکی ابھی بھی ہے باپ اس کا ہیں بیٹی اسی کی ہیں بھائی اسی کا ہیں بہن اسی بھائی کی ہیں نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ ختم کر دی ہے ظلم ہو رہا ہے اس کی نگرانی کرنا بھائی کی ذمہ داری ہے باپ کے ذمہ داری ہے اسی طرح بیوی اپنے شوہر پہ کبھی شوہر اپنے بیوی پہ ظلم کرتے ہیں ہوتا ہے رہا ہے ساری مردانگی گھر پہ آ کر ہی بتانی بتانی کو مردانگی سمجھتے ہیں باہر جاکے بھیگی بلی بن جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے سامنے عذاب سے بات کرتا ہے ڈرتا ہے اچھی آواز میں بات کرنے ہیں لیکن جب گھر میں آتا ہے تو شیر بنتا ہے یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے حضرت امیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی عورت کو نہ ڈاٹا ہے نہ مارا ہے کبھی غلاموں کو نہ ڈاٹا ہے نہ مارا ہے مسکراتے ہوئے گھر پہ جاتے تھے مسکراتے ہوئے گھر سے نکلتے تھے یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے یہ مردانگی کی علامت ہے بیوی کو نیچے دکھانا بیوی کو زلیل کرنا بیوی کو رسوہ کرنا گھر والوں کے سامنے اس خود دبا کے رکھنا یہ مردانگی نہیں ہے یہ مردانگی بولو بیوی کی سائٹ لینے کو جو ہے نا آج کل مرد شرم تھے اے کوئی تہانہ دیں گا کہ یہ جرور کا غلام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرے مجلس میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے کس سے نام لیا عرب میں عورت سے محبت کے اظہار کو عیب سمجھتے تھے اس ماحول میں اللہ کے رسول نے سوال کے جواب میں کس کا نام لیا عائشہ سے سائل دپک دے فوراں سوال کا انداز بدل دیا فرمایا نہیں یا رسول اللہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کے اببا سے ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے کیا کہا عائشہ کے اببا سے سوال بدلنے کا منشاہ سمجھ گئے کہ حجم نہیں ہوا برداشت نہیں ہوا یہ سوال کا جواب جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کے اببا سے یہ بیوی سے محبت کرنا یہ عائب نہیں ہے یہ اس کا حق ہے یہ اس کا کیا ہے تو حق تلفی جہاں ہوتی ہیں اسی کو ظلمہ کہتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں اولاد کے لئے وقت نکالنا یہ اس کا حق ہے اگر نہیں نکالوں گے اس کے حق میں یہ ظلمہ ہیں ماباپ کے لئے وقت نکالنا ماباپ کے حقوق ادا کرنا ماباپ کے فرما برداری کرنا اگر استاد ہے شاگردہ کی زندگی اس کی ٹائم ٹیبل جتنا وقت ان کے ماباپ نے تمہارے حوالے کیا ہے وہ امانت ہے اگر آپ نے اس امانت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ ظلمہ ہے وہ کیا ہے ظلمہ ہے مینجر ہیں اس کے ماتحتی میں اتنے اتنے لوگ کام کرتے ہیں جو کام کی نکالانی ذمہ داری آپ کے سپردکی ہیں اگر آپ نے وہ کیا ٹھیک نہیں کیا اس سے زیادہ بڑھ کے اگر آپ ان سے کام لیتے ہیں تو یہ ان پر کیا ہے ظلمہ ہے ظلمہ کی دیفینیشن بہت لمبی ہے ظلمہ کی تفصیل بہت لمبی ہے ہم اپنے اپنی زندگی میں اپنے اعتبار سے سمجھ سکتے سوچ سکتے کہ بھے میں میری ذات سے کسی پر ظلمہ تو نہیں ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو وَأَمَّلْ قَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتَبًا قرآن کہتا ہے کہ ظلمہ کرنے والے جہنم کے اینن ہوں گے کیا ہوں گے اسی لئے ظلمہ سے بچنا ہے اسی لئے کیا کرنا ہے اگر انسان کسی پر ظلمہ نہیں کر رہا لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے بدنظری کر رہا ہے چوری کر رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے غیبتے کر رہا ہے زنا کر رہا ہے شرابے پی رہا ہے اور کسی کو دھوکہ دے رہا ہے قرض علے کے دوبارہ آئے وراثت کا مال ہڑک کر رہا ہے بہنوں کو اس کا حق نہیں دے رہا ہے اللہمہ امی ظلمت نفسی یہ بھی کس کے اوپر ظلم ہے اپنے آپ پر ظلم ہے کس کے اوپر ظلم ہے اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کر سکتے اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنہ ہے بات سمجھ میں آگئی